دوستو دس ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے میاں اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں اگر آپ میرڈ ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان دس باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھئے گا پہلا کام، ایلا ایلا سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر یہ قسم کھالے اپنی بیوی کے ساتھ کہ میں چار مہینے تک تم سے ہم بستری نہیں کروں گا اور وہ واقعے میں چار مہینے تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہو تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قسم کھائے اور پھر اس قسم کو پورا کرے اب بعض اوقات ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو نکاح کر کے شادی کرنے کے بعد باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں وہ سال سال دو دو سال نہیں آتے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ وہ بنا قسم کھائے یا بنا اس چیز کے ارادہ کیے جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ شوہر قسم کھائے اور پھر چار مہینے تک اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جائے تب میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری وجہ ہے لان لان سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنہ کرتے ہوئے دیکھ لے اور وہ اس بات کی قسم پانچ مرتبہ گواہان کے بیچ میں کھائے کہ ہاں میں نے اس کو زنہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تب بھی میاں اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوستو یہ بھی ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ کی اگر اولاد اللہ آپ کو عطا کرے اور وہ سات سال کی عمر کو پہنچے اگر وہ بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہ سوئے سات سال کی عمر میں اور اگر وہ بیٹی ہے اگر تب بھی بیٹی بھی سات سال کی ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کبھی نہ سوئے یہ شریعت کے کچھ احکامات ہیں جن کی ہمیں پاس تاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سورہ بکرا میں صاحب ارشاد فرماتا ہے کہ میری کچھ حدود ہیں ان حدود کے پاس مت جانا اور دوستو یہ والا پوائنٹ ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک باپ ہیں اور آپ کی بیٹی کی عمر نو سال ہے تو شریعت کے مطابق آپ اپنی بیٹی کو پیار کر سکتے ہو بوسا کر سکتے ہو لیکن صرف اور صرف اگر آپ کو پیار کرنا ہو تو آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہو بوسا کرنا ہو تب بھی آپ صرف اور صرف اس کے سر پر یا ماتھے پر بوسا کر سکتے ہو یہ شریعت کی کچھ حدود ہیں اگر خدا نخواستہ باپ اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے یا بوسا کرتے ہوئے اگر اس کی شہوت اُبھرتی ہے تب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہم فریلی حق کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لیکن اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کو پیار کریں گلے لگائیں تو اپنی شہوت کو اُبھرنے نہ دیں اگر آپ کی شہوت اُبھر گئی تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کو پیار کرنا چاہیں یا بوسا کرنا چاہیں تو اپنے جسم کو اس کے جسم سے دور رکھیں صرف اور صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیریں اور اس کے ماتھے پر بوسا لیں اس طرح سے آپ سیو رہیں گے اور دوستو اسی طرح اگر کوئی شہر چار سال سے زیادہ عرصے کے لیے اپنی بیوی سے غائب ہو جائے اسے بنا بتائے چار سال تک کوئی رابطہ نہ ہو اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شہر کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو کسی قسم کا بھی تو تب بھی میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کاضی اس عورت کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے اور اس کے بعد اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تب بھی میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض سوقات آپ کو بہت دیر بعد پتا چلتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے رضائی بھائی بہن ہیں تب بھی ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں پتا چل جائے کسی موتبر ذرائع کے ساتھ کہ واقعی میں ہم ایک دوسرے کے رضائی بھائی بہن ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوستو باقی چیزیں آپ سب خوب سمجھتے ہیں جیسے اگر عورت خلا لے لے تو میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تلاق ہو جائے تب بھی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تب بھی میاں اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو کرٹیکل پوائنٹس میں نے تھوڑے ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت رکھی ہے ان کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے اپنی ازدواج زندگی کو خوبصورت بنائی ہے